بہت دن ہو گئے امی اب بھائی سے بات کر لیں آپ فرحان اور زارہ کی رشتے کی اے صویرہ یہ اتنا آسان نہیں ہے میرے تم سے پہلے بھی کہا ہے اب کچھ دن رک جاؤ تب تک امی فرحان ہاتھ سے نکل گیا تو مجھے تو ڈر لگاوا ہے کہ وہ کہیں اس لڑکی پر لٹو نہ ہو جائے پھر میری بیٹی کا کیا ہوگا کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو کچھ نہیں ہوگا تم دیکھنا انشاءاللہ زارہ ہی اس گھر میں بہو بن کر آئے گی میں تو بس اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں کہ یہ امید کا بھانڈا کب پھوٹے گا کیا مطلب کوئی لڑکا پیچھے لگاوا ہے اس کے ہن ماں بیٹیوں کے تو یہی کرتوت ہیں اور تم دیکھنا اب کی بار رمل سبق سکھائی گی انہیں تم لوگ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے مجھے الیکشنز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میں یہاں پڑھائے کے لیے آتی ہوں گائز اور اگر میں الیکشنز کے لیے لڑ بھی لوں تو کیا فائدہ میں ہار جاؤں گی اس شخص کی وجہ سے آدھے یونیورسٹی مجھ سے نفرت کرتی ہے لیکن آدھے یونیورسٹی تمہیں لائف بھی تو کرتی ہے نا اور تمہیں کب سے ہار کا خوف ہونے لگیا اچھا تم خود ہی تو مجھے ان سے دور رہنے کے لیے کہاں کرتی تھی اور اب کہہ رہی ہو کہ میں ان سے مقابلہ کروں ہاں لیکن تمہارے اور جنیتی چتنے لڑائی چگڑے ہوتے ہیں اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ تم الیکشن جڑ کے اسے ہی سودے سے ہٹا دو ہاں اور اس کے لیے ہم سب تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہیں بوٹ دیں گے تمہارے لیے کیمپین جلائیں گے یہ فیصلہ میرے لیے بہت مشکل ہوگا تم ہی تو گہتی تھی کہ اگر مشکل کا مقابلہ سب ساتھ ملکہ حل کریں گے تو وہ مشکل حل ہو جائے گی اب خود ہی بیچے ہٹ رہی ہو مان جاؤ امیر ہم سب نے دیکھا ہے جب بھی وہ جانی تمہارے سامنے آتا ہے تو اسے کرایا جواب ضرور ملتا ہے بلکل تم چیچ ہوگی ہمیں یقین ہے ٹھیکنگ گائز بس امید تم یہ الیکشنز لڑی ہوں